جی سلام علیکم کل پاک صاحب تحریکن صاحب شراباد میں جلسہ کرنے بھی جا رہی ہے سیاسی قوت کا مزارہ کیا جائے گا میں اور میرے دوست اب جو قادر جو ہے اس ٹرم پہنچے ہیں جلسہ گاہ میں اور اندر جائیں گے اور دیکھیں کہ تیاری ہے کہاں پہنچے ہیں قادر صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی ہم اندر دیکھیں کیا دیکھ رہے ہیں اندر سپردست انوائرمیٹ ہے میں اندر سے ہو کے آیا ہوں ابھی تو جلسہ شروع نہیں ہوا قائم اور بڑی تعداد موز واپس پہنچے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ کل کا شروع جو بھائیں ہوں بڑا میسیب ہونے والا ہے کیونکہ کافلے ہر جگہ سے پہنچ رہے ہیں سوار سے گل گیس بلدستان سے سیم سے بہت بھائیں بہت بہت دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا سپردیاوڑ آکے دیکھ رہے ہیں چلے ابھی اندر جا رہے ہیں اندر جا کر دیکھیں کیا سنتی ہے جی تو ہم جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں ایک بڑی پنڈال جو ہے یہ سجائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پریڈ گراؤنڈ ہے اور پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ گاہ میں جو پارکنگ کا ایڈیا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اس کو مقصود کیا گیا ہے اب یہ لائٹس بھی آن کر دی گئی ہیں یہ پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں بڑا ایک سٹریج ہے سٹریج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تیس فیٹ انچا ہے اور اس کے ساتھ ایٹی فیٹ اس کی جو ہے وہ چھوڑائی ہے اس کے ساتھ یہ پیچھے آپ ایک اور چھوڑا سٹریج دیکھ رہے ہیں یہ اراکینیں قومیوں صوبائی اسمبلی جو آئیں گے ان کے لیے یہ مقتص کیا گیا ہے آل دو جلسہ گاہ رہے ہیں لیکن ابھی سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں جو نوجوان ہیں جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو قیادت ہے وہ بھی یہاں پر آ رہی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جلسہ گاہ کا جو پنڈال ہے جہاں پر عوام نے بیٹھنا ہے وہ ایریا یہ آپ میرے پیشے دیکھ سکتے ہیں ابھی تک جو ہے گیارہ سے بارہ ہزار تک چیرز لگ چکی ہیں کل تک کا ٹائم ہے ان کے پاس مزید جو ہے کرسیاں مزید چیرز جو ہیں وہ بھی یہاں پر لگائی جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ کارکنان یہاں پر آ سکیں جو تین رستے ہیں ان میں سے ایک خواتین کے لیے مقتص کیا گیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ کارکنان جو ہیں یہ پہنچ رہے ہیں اور خاصا ان میں جوش جزبہ اور ولولا جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ پرائم میسٹر کے جانب سے جو کال دی گئی ہے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ملک بھر سے کارکنان یہاں پر پہنچے تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان جو سندھ سے تھے گلگت بلتستان سے تھے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں آئے رات چند کارکنان یہیں قیام کریں گے یا دیگر جو پر پرائیوٹ جگہ ہیں وہاں پر رکیں گے کل دوپہر تین بجے کا اس جلسہ گاہ کے لیے ٹائم دیا گیا ہے جب پرائم میسٹر پاکستان عمران خان یہاں پر آئیں گے اور کارکنان سے خطاب کریں گے یہ ہم نے جلسے کے آپ کو بتا دی کہ پرندال کیسا ہے اب کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں وہ اس جلسے کے بارے میں کیا کرتے ہیں اور کل کتنا لوگ خوش ہیں یا کتنا وہ کہلیں کہ پرعظم ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کا اس کے مقابلے پر جلسہ ہو رہا ہے اسے یہ کتنا بڑا ہوگا آئیں اب کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جی ہم پرندال میں موجود ہیں اور کچھ سینئر جورنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد جمیل صاحب ہیں سینئر جورنلسٹ رنگ سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جلسہ آپ کو کیا لگتا ہے کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں تاکہ روشنی اچھی رہے کہ کتنا کامیاب ہوتا جلسہ دکھائی دے رہا ہے دیکھیں جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ ان جلسوں کی طرح ہی ہوگا جیسے ماضی میں بھی اسی جگہ پہ پی ٹی آئی نے بڑے بھرکور جلسے کی ہیں اور ابھی جو ممنٹم بنا ہوا ہے امران خان مختلف شہروں کے اندر جا کے جو پبلک کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تو اس کا ایک کلائمکس ہے بیسیکلی انہوں نے جو اناؤنس کر رکھا تھا اپنا جو بھی ان کا بیانیاں ہے اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس کی حمایتی بھی وہ سے لوگ ہیں تو اس بیانیاں کو یہاں پہ آ کے انہوں نے عدم اعتماد کے ساتھ جوڑ کے اور اپنا ایک کلائمکس بنانا ہے اس کی اوپر آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں سیاسی مخالفین ان کی اوپر بھی ایک ایمپریشن دینا کہ ہمارے بھی جیتنے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ایسے دیگر جو پاور کوریڈورز کے اندر کریکٹرز ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کے اندر منپلیشن بھی کرتے ہیں اور اثر بھی رکھتے ہیں اور ان کو بھی یہ میسیج دینا کہ کتنی پبلک پیچھے ہے اور اس کے بعد جو بھی سیچویشن ہوتی ہے دونوں کنڈیشن کے اندر کہ چاہے وہ اس تحریکی ادم اعتماد سے کامیابی سے بچ نکلتے ہیں یا تحریکی ادم اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا اگلا لاعمل کیا ہوگا بیسکلی وہ انہوں نے اس میں انانانس کرنا ہے اچھا یہ بتایا ہے مختصرا جو ہے یہ بتایا کہ کیا اس جلسے کا جو تحریکی ادم اعتماد جو پارلیمنٹ میں ایک جنگ چاری ہے اس پہ کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے یا جو دوسرا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نیوٹرل نہیں ہے یا نیوٹرل ہو گیا ہے کیا ان کو بھی جلسے کے کوئی میسیج جا سکتا ہے دیکھیں میں نے کہا نا کہ جو پاور کوریڈور کے جو ایکٹر یا کریکٹرز ہوتے ہیں تو ان میں وہ بھی ہیں جن کے بارے میں نیوٹرل اور لفظ استعمال کہا جاتا ہے ان پہ میسیج تو ضرور جائے گا پولٹیکل بھی میسیج ضرور جائے گا پولٹیکل پارٹیز کی اوپر بھی اور ان ارکان کی اوپر بھی دس سے بارہ جو سندھ ہاؤس میں یا کھینہ کی پائے گئے تھے جو ناراض ہیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر اس کا اثر نہیں جا سکتا وہاں پہ ایک سو بہتر ارکان اپوزیشن کو پورے کرنے ہیں وہ حکومت کی سمیداری نہیں ہے تحریکی ادم اعتماد پیش ہو چکی اب ایک سو بہتر اندر پورے کرنے اگر وہ پورے نہیں کر سکتے تو پرائیم میسٹر کے پاس پھر چھ ماہ کا کانسٹویشنل ٹائم ان کے پاس ہو جائے گا اگر ان میں سے پانچ ساتھ ان کی لوگ دی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا زمنی الیکشن وہ کروائیں گے مورال دباؤ تو ضرور ہوگا جی آپ اعتماد کا بوٹ لیں لیکن کانسٹویشنل باؤنڈ نہیں ہوں گے تو چھ ماہ ان کے پاس ہوں گے چھ ماہ میں وہ زمنی الیکشن بھی کروا سکتے ہیں اس کی اوپر اگر بندیں ان کے جی جاتے ہیں تو پھر اعتماد کا بوٹ بھی لے لیں گے وہ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر تو اس جلسے کا بہت اثر ہوگا لیکن پارلیمنٹ کے اندر شاید نہیں ہوگا بہت شکریہ خال صاحب پارلیمنٹ کے باہر اس کا اثر ہوگا پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگا تو دیکھتے ہیں جی اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اب کل تک اس کا ویٹ کرتے ہیں تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر یہ بھی ہمارے ساتھ پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں اور خاصا انفلنس رکھتے ہیں پارلیمنٹ آفس میں اور بڑی اندر کی کورنن کے پاس ہوتی ہیں آقا صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو اس جلسے کا انفلنس کتنا پڑے گا یار دیکھو یہ جلسہ میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق یہ تحریک عدم اعتماد کی کام ہے ابھی یا ناکامی کے لیے نہیں ہے اس کا فرق نہیں پڑنا یہ کام ہے اب بھی ہو جائے تو تحریک عدم اعتماد کی کہ ممکنہ نتائز پر کوئی فرق نہیں پڑنا ناکام ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑنا یہ جلسہ ان قوتوں کو میسیج دینے کے لیے ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہیں جو اندرونی بیرونی کچھ طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ سسٹم ڈیرے لو کچھ اپوزیشن کے لوگ ہیں چاہتے ہیں تو پرائیم نیسٹر عمران خان مائنڈ میں یہ سوچ چکے ہیں مینٹلی وہ ریڈی ہیں کہ اب ہم نے نئے انتخابات اثر انہوں انتخابات کے لیے جانا ہے چھ مہینے بعد جانا ہے ریڈی پرائیم نیسٹر کیوں ہوئے ہیں مطلب کہ اپوزیشن کی جو تحریک اس کی وجہ سے ریڈی ہوئے ہیں میں وہی کہہ رہو تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ ایک ڈیل ہے کہ کبل از وقت انتخابات کرا دیے جائیں اس کے لیے پرائیم نیسٹر بھی ریڈی ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے عمران خان کسی بڑے کمپرومائز کے لیے تیار نہیں کل انہوں نے اس بات کا ہینٹ آنکرز کے ساتھ ملاقات میں دیا انہوں نے کہا ایک حد تک ہم اتحادیوں کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس حد سے آگے نہیں جائیں گے تو یہی بات ہے جو فیس سیونگ کا ایک راستہ تلاش کیا جا رہا ہے کچھ طاقتوں کی طرف سے وہ متحرک ہیں ظاہری بات ہے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس ملک میں ان کا بھی سٹیک ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے اس کے لیے ایک پیکیج ایک ڈیل جو مرضی آپ نام دیں مطبکہ پی ٹی گورنمنٹ جو وہ ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہے آپ یہی کہیں کہ پرامیسٹر کمپرومائز کر رہے ہیں جب آپ 50-50 کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تب آپ کو کچھ نہ کچھ تو پھر لینا دینا پڑے گا give and take کرنی پڑتی ہے لیکن give and take کس نویت کی ہوگی اگر اس نویت کی ہوگی کہ آپ نے کوئی ڈیل کر لی under the hand آپ کے ووٹرز کو پتہ نہیں ہے تو کل کو آپ کا ووٹرز نہیں نکلنے والا آپ کے ساتھ اور اگر کچھ اس طرح کا ہے کہ ٹھیک ہے بات بن سکتی ہے یہاں پر فیس سیونگ دونوں سائیڈز کو مل سکتی ہے کہ ٹھیک ہے تحریک ادم اعتماد بھی ناکام ہے لیکن گارنٹی یہ ہوگی کہ آئندہ انتخابات جلدی ہوں گے اس صورت میں معاملہ بن چکتا ہے کوئی ایسی last question کوئی ایسی بھی آپ کے پاس روپر مشن ہے کہ پرائم نیسٹر جو ہے اوپوزیشن کے ساتھ یا کوئی بیچ میں بیٹھ کے میڈییٹر کا رول پلے کر رہا ہو بیچ میں اوپوزیشن ساتھ بیٹھی ہو کوئی ملاقات بکرہ ہو رہے ہیں اوپوزیشن کے ساتھ نہیں پرائم نیسٹر نہیں بیٹھے گا کبھی بھی اگر اس نے بیٹھنا ہوتا اوپوزیشن کے ساتھ تو تحریکی عدم میتماد آتی نہ اگر آگئی ہے اب آگے بیٹھنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بابا جی بھی جو آئے ہوئے ہیں اس جلسے میں شرکت کے لیے یہ دوبارہ کبھی خان کے ساتھ آئی ہیں یہ بھی اسی لیے آئے ہیں ان سے بھی بات کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان کو عوام کو ریکوشٹ کرتا ہوں سوال کرتا ہوں کہ یہ مکمل غدار ہے اس ملوک کا یہ جتنا بھی ہے یہ ٹھولا یہ سب غدار ہے اس میٹی کا وفادار لوگ کی یہ نہیں ہے کون کون کم کی بات کرتا ہے یہ نواز شریف یہ شعباز شریف زرداری پلیرامان صاحب یہ کوئی بھی کیسے غدار ہے کیا کہیا غدار یہ ہے انہوں نے پیس لگی ہے اندوستان کے ساتھ انہوں نے پیس لگی ہے کہ یہ آدھا تمہارا آدھا امریکی کا پاکستان آدھا امریکی کا پیسہ لگی ہے تین تسخیم کر دیئے یہ مگر یہ ناکام ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیئے یہ ان کے لئے یہ پاکستان طریقین صاحب کی خواتین ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ پاکستان طریقین صاحب بھی خواتین جو ایک بڑی سٹرینٹس ان کو سمجھا جاتا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں کتنی کمیٹیڈ ہیں کل کے جلسے کے حوالے سے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے اور ہم ابھی سے ریڈی ہیں اور ہمارے ساری جتنی بھی خواتین ہیں بہت الحمدللہ بہت بڑا نمبر ہے پنڈی سے اتنا بڑا نمبر نکل رہا ہے تو ہم تو پورے جذبے کے ساتھ ہیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں جو قائد اعظم کے بعد ابھی ازادی ابھی ہم کو اس سے دلائی ہے سیونٹی فائیوئیئرز کے بعد پاکستان کو پہلی دفعہ ازادی ملی قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا ورلڈ کے میپر لے کر آئے تھے اور عمران خان ایک سچا آنسٹ حسان صرف پاکستان کے لیے اب وہ دنیا میں ہماری عزت کھڑا ہے سبز پاسپورٹ کو جو اس نے عزت دلائی ہے وہ پہلی دفعہ ہم کو ملی ہے قوم کو چاہیے کہ ابھی جو رشوت خوری اوپن سیکرڈ فلور کی اوپن رشوت خوری ہو رہی ہے جب تک آپ اس کو آگر آپ اس کو رشوت خوری کو مانیں گے پھر چھوٹ دیجئے پاکستان آپ کو آپ کو عذاب سے کوئی نہیں نکال سکے گا تو یہ پہلی دفعہ لیڈر آیا ہے اس کا ساتھ دیں اور رشوت خوری کو جھوٹ کو دھوکے کو بنی لانڈرنگ کو ڈاکہ زنی کو اپنے کو اس کو ریجیکٹ کر دیں دیکھیں جی کس طرح موبیلائز ہیں خواتین ان کے جذبات اب دیکھیں ایک اور خاتون ہے بڑا فلیک بھی ان کے پاس ہے اور انہیں پاکستان تریکن صاحب کی جو کیپ ہے وہ بھی لیوئی آپ بتائیں بڑی تیاری کر کے آئیں ہیں آپ جی بلکل اس لئے کہ عمران خان کی چیتیاں پہلے بھی کھڑی تھی جب دھرنا دیا تھا اور الحمدللہ آج ہم پھر اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکلیں اس وقت ہم نیا پاکستان بنانے کے لیے نکلے تھے میں نورت پنجاب سے ہوں سرگودہ سے میرا تعلق ہے اور اس وقت ایک نئے ویجن اور ایک نئی سوچ لے کے نکلے ہیں کہ ہم نے جو نیا پاکستان بنایا ہے اس کو اب ہم نے ان چوروں ڈاکوں سے بچانا ہے جو کہ غلط قسم کے انٹرنیشنلی لوگوں کو انوالف کر کے انٹرنیشنلی سازشوں کو انوالف کر کے ہمارے لیڈر کو اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو گرائیں اور انشاءاللہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے میں آج آپ کے چینل کی وساطت سے بتاؤں گی عمران خان تمہاری یہ چیتیاں تمہارے ساتھ کھڑی ہیں ہمارے خون کا آخری کترہ بھی تمہارے لیے حاضر ہے انشاءاللہ اس ملک کی خواتین بینے لیڈیز جتنی ماں ہیں تمہارے لیے کھڑی ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ اس ملک کو بچائیں گے اور آپ کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ جی آپ پر خواتین جو ہیں وہ بڑی تعداد ہے مجھے پاکستان طریقہ کی انصاف کی بڑی کمیٹڈ جو ہیں ورکر بھی ہیں رانوہ بھی ہیں ازاد کشمیر سے ہیں اور ہمیں اکثر جلسوں میں بھی نظر آتی ہیں پرامیسٹر آفسس کے دائم میں بھی نظر آتی ہیں آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے کیا لگ رہا ہے جلسہ کیسا کامیاب رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں سب کو مبارک بات دینا چاہوں گی کیونکہ یہاں پہ ایک طرح سے جلسے کا ہی محول ہے یہاں پہ پری جلسہ اور ایک قسم کا اور عمران خان کی جو کال پہ جو ہے اتنا چارج کراؤڈ جو ہے میں نے اپنی پی ٹی آئے کے میں نے بہت زیادہ ایونٹ سے ٹینڈ کی ہے میں نے اتنا زیادہ چارج کراؤڈ کبھی نہیں دیکھا اتنا جوش و خروش تو کبھی دوہزار کے اٹھارہ کے الیکشنز میں میں نے نہیں دیکھا تو اس سے تو یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان کی جو کال پہ پوری قوم جو ہے سکت متحد ہے اور وہ جس طرح سے جوگ دتو ریلیز کی صورت میں خاص طرح پہ انسانس آپ کا ڈریس مجھے بہت پیارا لگا ہے ان کے ڈریس کو بھی دیکھیں عمران خان بنے ہوئے ہیں یہ پورا یہ میں نے خود پینٹ کیا ہے یہ میں نے خود پینٹ کیا ہے کیونکہ یہ میرے پاس ایک پکچر تھی اس کو بس میں نے تھوڑا سا وہ کر کے امپروائز کر کے تو وہ اس کا جو سٹمپس کل کیا جہاں پر کل کیا جہاں باتیں گے کتنے لوگ آ جیں گے کل یہاں پر اور اس کا پولیٹیکل کیا امپیکٹ پڑے گا کیا وہ جو نو وٹ و نو کانفیدنس ہم دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے میں تو یہ کہنا چاہوں گے it's a democracy is the best revenge یہ بلاول نے کہا دا نہیں نہیں وہ بات نہیں لیکن it's a journal saying میں اس وقت سے بات کر رہی ہوں کیونکہ democracy بھی یہ کہ لوگوں کا ہم نے رائے دیکھنی ہوتی ہے it's a democratic state تو ہمیں جو کچھ عوام کی ووٹ سے عمران خان آئے ہیں اسمبلی میں تو عمران خان کو عوام ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کونے تو عمران خان کو جو ہے وہ more than جو دو زارہ اٹھارہ کے الیکشنز میں جتنی تعداد ہی لوگوں کی سپورٹ کرنے کی بلکہ اس طرح ووٹر سے زیادہ جو ہے وہ سپورٹر روڈ پہ نکلا ہے اور اپنی لیڈر کے لیے جو ہے وہ solidarity شو کی ہے تو میں پور امید ہوں کہ جتنا انہوں نے بولا ہے اس سے کچھ زائدہ جو ہیں وہ لوگ نکلیں گے تو بس یہی کہ all the best everyone اور میں سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی لیڈر کے ساتھ solidarity شو کرنی اور آپ نے ہر حالت میں جو ہے وہ جو ہے parade ground پہنچنا ہے کل رہتے ہیں پہلے بھی دیکھتے ہیں جلسے جلوسوں میں تو یہاں پر crowd ابھی سے ہے آنا شروع ہو چکا اور کافی لوگ ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو قیادت ہے مقامی قیادت وہ تو حیث ہو ہے اس کے ساتھ گوارڈر عمران شماعیل اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آئے اور جلسہ گا کا وزٹ کیا اس کے ساتھ aerial جو ہے وہ بھی جائزہ لیا گیا داخلہ کے جانتے تو اگر یہ کہا جائے کہ اچھا شو ہوگا وہ بالکل ہوگا اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا اور کہاں تک جائے گا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ پریٹ گراؤنڈ سے ایک مقتصر سا ویلاغ ہم نے آپ کے لئے کیا ہے اس کے بارے میں جو کومنٹ کریں جو اپنی رائے دیں وہ لازمی دیجئے گا تھینکیس اوپس اللہ حافظ